کیرامل کسٹڈ ہم سب کو بہت پسند آتا ہے پر ہم اسے گھر پہ بنانے کے لئے ٹالتے ہیں دوستو میں آپ کو سارے ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ میں یہ ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جس سے آپ کا بھی کیرامل کسٹڈ بلکھو ریسٹورنٹ سٹائل تیار ہوگا تو چلیے کیرامل کسٹڈ بنانا شروع کرتے ہیں کیرامل کسٹڈ بنانے کے لئے پہلے ہم ایک مشن تیار کرنا ہے وہ کر لیتے ہیں میں نے کٹوری لے لی ہے اور اس کے اندر میں دے ٹی سپون کون فلار لے لیتی ہوں اس کے اندر میں دو ٹیبل سپون پانی ڈال دیتی ہوں اور اسے مکس کر لیں گے سارا مشن اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب ہم کیرامل کسٹڈ بنانے کے تیاری کر لیتے ہیں کیرامل کسٹڈ بنانے کے لئے میں نے ایک ہیوی بوٹم پین لے لیا ہے اس کے اندر میں ون پورت کپ شکر ڈال دیتی ہوں جو پچاس امل کا میزرنگ کپ ہے مون آپ سے میں نے ایک کپ شکر لی ہے اسے میں میڈیم آج کے اوپر کوک کر لیتی ہوں یہ دیکھیں دوستو دیری دیری شکر پگلنا شروع ہو چکا ہے میں اسے سٹار کر لیتی ہوں دوستو آپ کو جیسے کلر کا کرمل کسٹڈ چاہیے اس حساب سے آپ شکر کا رنگ تیہ کر سکتے ہیں شکر کا برائٹ کلر آ چکا ہے اب میں آج کو بند کر دیتی ہوں اور اس میں دو ڈال دیتی ہوں میں اس کے اندر دو کپ دو ڈال دیتی ہوں جو دو سو ایمیل کا میزرنگ کپ ہے وہ ناپ سے میں نے دو کپ دودھ لیا ہے دودھ ڈالتے ہی ساری شکر کرسٹلائز ہو جائے گی تو آپ بلکل بھی نہ گھبرائیے گا دیرے دیرے کر کے یہ شکر اس میں میلٹ ہو جائے گی اب میں آج کو شروع کر دیتی ہوں اور اسے بھیمی آج کے اوپر کوک کر لیں گے آدھا منٹ ہو چکا ہے اور دیکھئے دوستو شکر بہت ہی اچھے سے مکس ہو چکی ہے سپیکچولا کی سائتہ سے کڑائی میں جو بھی مشن لگا ہے اسے میں نکال لوں گی اور اسے کوک کر لیں گے یہ جو امول کا سنگل کریم آتا ہے میں نے وہ لیا ہے میں اس کے اندر دو ٹیبل سپن امول کا کریم ڈال دیتی ہوں دوستو یہ کسٹرڈ تھوڑا کریمی رہے گا تو بہت ہی بڑیا لگے گا اگر آپ اس میں کریم نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اسے آوائیڈ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کریم نہ ہو تو آپ گھر کی ملائکہ بھی اپیوک کر سکتے ہیں پر ہو سکے تو جو فریش ملائی آتی ہے ویسی والی یوز کیجے گا بہت پرانی ملائی کا اپیوگ نہ کیجے گا اب میں ساری سامگری کو اُبال لیتی ہوں ایک ٹیبل سپن شکر دوستو میں معافی چاہتی ہوں کیونکہ وہ شکر کا ویڈیو ریکارڈنگ نہیں ہوا ہے میں نے اس کے اندر ایک ٹیبل سپن شکر ڈالی ہے شکر کا ناپ آپ اپنے ٹیز کے حساب سے کم یا زیادہ لے سکتے ہیں ہم نے جو کون فلار کا مشن تیار گیا تھا اسے میں پہلے اچھے سے مکس کر لیتی ہوں اور پھر میں اسے دودھ میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں فرنس کون فلار کا مشن ڈالتے ہی یہ ترنت گاڑا ہونا شروع ہو چکا ہے اب میں آج کو بند کر دیتی ہوں اور میں آپ کو اس کا کنسسٹنس سے بتاتی ہوں یہ دیکھیں فرنس اس پرکار سے یہ مشن تیار ہو چکا ہے ابھی آپ کو یہ تھوڑا پتلا لگ رہا ہوگا لیکن تھنڈا ہونے کے بعد یہ اور گاڑا ہوگا اس لئے میں یہ سٹیج کے اوپر اسے کوک کرنا بند کر دوں گی اب میں اسے کمپلیٹلی تھنڈا کر لیتی ہوں میں نے مشن کو سٹر کرتے ہوئے تھنڈا کیا ہے اس سے اس کے اوپر جو کریم ہوگا وہ نہیں تیار ہوگا مشن تھنڈا ہو چکا ہے اس سے میں ایک مکسے کے جار میں لے لیتی ہوں جس سے ہمیں ایک دم سموٹ ٹیکشور ملے گا اب میں اسے چرن کر لیتی ہوں میں نے مشن کو چرن کر لیا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں فرنس یہ بہت ہی کریمی تیار ہوا ہے میں جس کپ میں اسے سوب کرنے والی ہوں اس کے اندر اسے ڈال دیتی ہوں میں نے اس پرکار سے جو کانچ کی کپ آتے ہیں اس کے اندر مشن کو ڈالا ہے اب میں اس کے اوپر فائل پیپر ڈھک دیتی ہوں اور اسے فریزر کے اندر میں دس منٹ کے لیے رکھ دیتی ہوں دوستو اگر آپ کے پاس سمائے ہے تو آپ اسے آدھا گھنٹا فریز میں بھی چھوڑ سکتے ہیں اور میں اسے فریزر میں رکھ دوں گی جس سے یہ جلدی چلڈ ہو جائے گا دس منٹ ہو چکے ہیں اور میں نے مشن کو باہر نکال لیا ہے یہ دیکھیں فرنس بہت ہی اچھے سے یہ چلڈ ہو چکا ہے آپ اسے ڈائریکل ہی سوب کر سکتے ہیں پر میں اسے تھوڑا سا گانش کر لیتی ہوں جو کیک کے لیے سجانے والا کریم ہوتا ہے اسے میں نے کون کے اندر بھر لیا ہے اسے میں کریم کے اوپر ایک ڈراؤپ رکھ دیتی ہوں میری پاس یہ بٹر سکوچ کی چکھی ہے تو وہ میں اس پر ڈال دیتی ہوں کیرامل کسٹرٹ کے اندر بٹر سکوچ چکھی کا بہت بڑیا فلیور آتا ہے آپ کے پاس جو بھی چیزیں آویلیبل ہیں آپ اسے اسے سجا سکتے ہیں باریک کٹیں پشتا کے ٹکڑے اور میری فیوریٹ سیلور بول سے اسے گانش کر لیتی ہوں یہ دیکھیں دوستو ہمارا ٹیسٹی یمی ڈالیشیس کیرامل کسٹرٹ ڈیزرٹ بن کے تیار ہے دوستو یہ بہت ہی ٹیمٹنگ ڈیزرٹ ہے آپ اس ریسپی کو بنائیے اور اپنے انبہوں میرے ساتھ ضرور شیئر کریے اور اسی پرکار کی یونیک ریسپیز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے